بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار خوبصورت حسین سیاحتی مقامات سے نوادہ ہے چند گنے چنے مشہور مقامات جیسے مری، نران، کغان، سواد، نیلم بیلی، گلگت، ہنزہ، چترال ان سب مقامات کا تو گھومنے پھرنے کا شوق رکھنے والے سیاحوں نے سن رکھا ہوگا اور زیادہ تر سیاح صرف ان کے مین پوائنٹس تک ہی جاتے ہیں حالانکہ اصل خوبصورتی تو ان مقامات سے آگے شروع ہوتی ہے اسی طرح آزاد کشمیر، زیلا باغ میں بھی بہت سی حسین جگہ موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ قابل دید، سدنگلی اور گنگا چوٹی ہے یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے مگر زیادہ تر سیاحوں کی نظروں سے اوجل ہے یہاں پر خوبصورت لینڈسکیپس، برفانی چوٹیاں، چشمیں، جنگلار اور ہر قسم کی خوبصورتی موجود ہے یہی علاقہ گرمیوں میں انتہائی خوبصورت سرسبز وادی کی صورت میں نظر آتا ہے اور سردیوں میں یہی علاقہ خوبصورت سفید رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے گرمیوں میں یعنی سیزن میں تو یہاں تک رسائی انتہائی آسان ہوتی ہے مگر برفباری کے دوران گنگا چوٹی کے بیس کیم تک پہنچنا ہی ایک ایڈونچر بھرا کام ہے آج یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہاں تک پہنچنے کا راستہ جانتے ہیں لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کھنہ پول سے پھر کوٹلی ستیاں کوٹلی ستیاں سے باغ اور باغ سے پھر سودنگلی سودنگلی سے گنگا چوٹی آرام سے جایا جا سکتا ہے ہم نے اپنا سفر رات گئے لاہور سے شروع کیا اور صبح صبح موٹر وے پر تلوے آفتاب کے حسین نظارے دیکھتے ہوئے اسلام آباد آگئے یہاں سے کھنہ پول سے ایک راستہ کوٹلی ستیاں کی جانب جاتا ہے اس راستے پر سفر کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے سڑک کے دونوں جانب اونچے اونچے درخت جنگلات شروع ہو جاتے ہیں جس راستہ پر ہم سفر کر رہے ہیں اس کے بائی جانب پٹریاتا اور مری کا علاقہ ہے اس لیے اس علاقہ کی بناوٹ بلکل مری کے پہاڑوں جیسی ہی ہے ساری راست سفر کرنے کے بعد اب ناشتہ کرنے کا ٹائم آگیا ہے کچھ دیر ناشتے کے بعد یہاں سے آگے صوبہ پنجاب کا علاقہ ختم ہو جائے گا اور کشمیر شروع ہو جائے گا سارے کا سارا کوٹلی ستیاں کا علاقہ سیاحت کے حوالہ سے بھرپور پوٹینشل رکھتا ہے حکومت اگر یہاں ٹھیک توجہ دے تو یہ اسلام آباد کے نزدیک ایک اور بڑا زبردست سیاحتی مقام بن سکتا ہے کوٹلی ستیاں کے بعد ملوٹ ستیاں آتا ہے یہاں سے سامنے آزاد کشمیر کے پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں درمیان میں دریائے جہلم ہے جیسے کوہالہ بریج کے بعد آزاد کشمیر میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں نیچے پلک راس کرنے کے بعد ہم آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اب پھر جتنی بلندی سے نیچے اترے ہیں پھر واپس اوپر چڑنا پڑتا ہے اور اسی طرح بل کھاتی گھومتی گھوماتی سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم دلہ باغ میں داخل ہو جاتے ہیں باغ کا شہر آزاد کشمیر کا بڑا اور کنجان آباد شہر ہے یہاں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں ان سہولیات کے ساتھ ساتھ یہاں قدرتی حسن بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے ساتھ ساتھ دریا بیرا ہوتا ہے سامنے بلندو بالا برف پوش پہاڑ نظر آ رہی ہوتے ہیں چاروں طرف کا علاقہ خوبصورت وادیوں اور حسین نظاروں سے بھرہ پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں کے پانی میں مختلف اثرات رکھے ہیں جن میں ہمیں عطا کردہ اللہ کا سب سے بڑا موجزہ آب زمزم ہے اسی طرح اس رحمان و رحیم نے ان پہاڑوں میں بھی اپنے انمول خزانے چھپا رکھے ہیں راستہ میں ایک چشمہ آب شفا آتا ہے جس میں سے نکلنے والا پانی شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے برف باری میں بھی یہ چشمہ چاری رہتا ہے اور یہاں آنے والے سیاہ اور مقامی افراد اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس علاقہ میں برف باری کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے کرینے اور برف ہٹانے والی مشینری یہاں حرکت کرتی رہتی ہے اب ہم سودنگلی کے انتہائی نظریف پہنچ گئے ہیں برف کافی زیادہ ہو گئی ہے تو گاڑی چلانا بھی کافی مشکل ہو رہا ہے چین کے بغیر گاڑی چلانے سے پھسلنے کا خطرہ ہی رہتا ہے اردگرد کے نظارے انتہائی خوبصورت ہیں برفانی چادر نے سارے علاقہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر اور بھی خوبصورت اور حسین بنا دیا ہے آخری بیس سے پچیس منٹ کا سفر بہت ہی حسین ہے برف پوش پہاڑ پر برف پوش شڑک سے ہوتے ہوئے ہم سودنگلی پہنچ گئے ہیں کشمیر ریسٹورنٹ یہاں کا سب سے اچھا ہوتل ہے اور یہی آج رات ہم نے رکھنا ہے سودنگلی سے آگے گنگا چوٹی کا ٹریک نکلتا ہے گرمیوں میں تو بیس کیم تک گاڑی آسانی سے چلی جاتی ہے مگر آج کل برف بہت زیادہ ہے تو صرف ہائک کر کے ہی چاہا جا سکتا ہے اڈونچر کا مزہ وہیں آتا ہے جہاں جگہ تو بہت خوبصورت ہو مگر رش نہ ہو یہاں گرمیوں میں تو کچھ سیاہ آتے ہیں مگر سردیوں میں یہ علاقہ تقریباً خالی ہی رہتا ہے اس لئے اس کا قدرتی حسن دیکھنے کو مل جاتا ہے جب یہاں برف باری ہوتی ہے تو برفانی توفان کافی زیادہ شدید ہوتے ہیں جس میں باہر نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے ہوا کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اور سردی کی شدت میں انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس گرم کپڑے گرم بودھ اور مفرل وغیرہ اور پروپر انتظام نہیں ہے تو یہاں سروائب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ دیر میں ہی یہ تیز برف باری انچس سے بڑھ کر فوٹس میں تبدیل ہو جائے گی اور پیدل چلنا بھی دشوار ہو جائے گا سدنگلی تک آنا زیادہ مشکل نہیں ہے بلکہ دیگر مشہور سیاحتی مقامات کی نسبت جہاں رشت زیادہ لگا رہتا ہے سدنگلی آ کر ہم جیسے زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہاں یہاں ویسی لگجری سہولیات بڑے بڑے ہوتل تو نہیں ہیں لیکن اتنے بھی کم نہیں ہے کہ یہاں بلکل ہی گزارا نہ ہو سکے کشمیر ہوتل میں ہر قسم کی سہولت ہمیں مل گئی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے چونکہ پائپوں میں پانی جمع رہتا ہے تو یہاں گرم پانی مالٹیوں میں مل جاتا ہے پاکی اندہ کھانے چائے گائیڈ قدرتے خوبصورت مقامات ہر چیز یہاں موجود ہیں اگر آپ تمام مشہور مقامات دیکھ چکے ہیں تو سدنگلی زیلا باق کے ماتھے کا جھومر کو ضرور ویزٹ کریں اور انجوائے کریں